پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستو بی جے پی کی حالت چناؤ سے پہلے کافی خستہ نظر آ رہی ہے ایک تو موڈی نے چار سو پار کا نعرہ دے دیا ہے جسے پورا کرپانا مشکل ہی نہیں بلکہ سنبھاؤ دکھ رہا ہے کیونکہ اب جنتار نہ ہندوتو کے مدے پر بہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور نہیں راشتروباد میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں بی جے پی میں اندر کھانے گھماسان مچا ہوا ہے اس کے کئی سانسد پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور جو نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح دباب بنا رہے ہیں اوپر سے بی جے پی نے ستہ کے لالچ میں جوڑ توڑ والا جو گھٹ بندھن تیار کیا ہے اس میں بھی دراریں پڑ چکی ہیں یعنی بی جے پی کے لیے چاروں طرف سے چناؤتیاں ہی چناؤتیاں نظر آ رہی ہیں اور موڈی ان چناؤتیوں سے آنکھ موند کر ریت میں سر گھسائے تیسری بار جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف اگر دیکھیں تو کانگریس نے اپنا جو گھوشنا پتر جاری کیا ہے اب اسے جنتہ کے بیچ پہنچانے کی شروعات بھی ہو گئی ہے کل آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح جائپور کے بعد حیدراباد میں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ جھوٹی جہاں راہل گاندھی نے چناؤی وعدوں کو جنتہ کے بیچ رکھا کیا کچھ کہا راہل گاندھی نے یہ دیکھی یہ تصویر ہے یہ بھیڑ حیدراباد کی ہے جہاں راہل گاندھی کی صبح تھی اور اس صبح میں تیلگو میں راہل گاندھی نے یعنی تیلنگانہ کی بھاشا کہلیں وہاں کی لوکل بھاشا میں راہل گاندھی نے اس گھوشنا پتر کو جسے کانگریس پارٹی نے نیائے پتر نام دیا ہے اس کو یہاں جنتہ کے بیچ رکھا اس موقع پر راہل گاندھی نے کیا کچھ کہا آئیے ذرا اس کی ایک بانگی سنتے ہیں جو یہاں آپ کے پچھلے چیف منسٹر نے کیا وہ دلی میں پردان منطری اور بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں جس کو پہلے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کہا جاتا تھا وہ آج ایکسٹورشن ڈیریکٹریٹ بن گیا ہے بی جے پی دنیا کی سب سے بڑی واشنگ مشین چلا رہی ہے اور دیش کے سب سے بھرشت منطری سب سے بھرشت نیتا ناریندر موڈی جی کے ساتھ کھڑے ہیں الیکشن کمیشن میں ناریندر موڈی جی نے لوگ بیٹھائے اور دنیا کا سب سے بڑا سکیم الیکٹورال بانڈز کا سکیم ہے پیسہ دو دھندہ لو الیکٹورال بانڈز کی آپ لسٹ نکالیے اور اس میں صاف دکھتا ہے ایک دن سی بی آئی کمپنی کو دھمکاتی ہے اسی مہینے وہی کمپنی بی جی پی کو دھرونوں روپے پکڑا دیتی ہے ہزاروں کروڑ روپے کا انفرسٹریکچر پروجیکٹ کمپنی کو ملتا ہے اسی سے پندرہ بیس دن پہلے کمپنی بی جی پی کو دھرونوں روپے پکڑاتی ہے کانگریس پارٹی کے سارے کے سارے بینک اکاؤنٹ بند کر دیئے مگر ہم ان لوگوں سے نہیں ڈڑتے ہیں یہاں پہ ہم نے بی جی پی کی بی ٹیم کو ہرایا آنے والے چناو میں ہم اے ٹیم کو ہرانے جا رہے ہیں تو سنو آپ نے راہل گاندھی کہہ رہے ہیں یہاں پر پہلے ہم نے بی جی پی کی بی ٹیم کو ہرایا اب آنے والے سمیں میں اے ٹیم کو ہرانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد حیدر آباد سے لوٹ کر راہل گاندھی نے آدھی رات کو جنتہ کے لیے ایک خاص سندیش بھی ویڈیو کے ذریعے جاری کیا آئیے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ بھی سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں ایک ویڈیو سندیش میں راہل گاندھی جب حیدر آباد سے لوٹ رہے تھے ڈلی ائرپورٹ سے باہر نکلے تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو میں آپ ترو تازہ دکھیں وہ بھی رہنا چاہیے مسکراتے ہوئے بھی رہیے یہ تمام باتیں راہل گاندھی اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں سنیے ذرا دیکھئے نمسکار رات کے بارہ بجے ہیں میری ٹیم نے کہا ہے کہ مجھے بہت انرجی کے ساتھ یہ ویڈیو کرنا ہے مسکراتے ہوئے یہ ویڈیو کرنا ہے ابھی میں تیلنگانہ سے لینڈ کیا ہوں مینفیسٹو ریلیز کا فنکشن تھا بہت اچھا فنکشن تھا کافی لوگ تھے کافی لوگوں نے ہمیں کہا کہ مینفیسٹو کرانتیکاری ڈاکیمنٹ ہے آپ نے بنایا آپ کے سجھاووں سے بنا تو اس کے لئے میں آپ کو دھنیواز دینا چاہتا ہوں مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کومنٹس اپنے ویوز جو آپ کو اچھا لگے جو اتنا اچھا نہیں لگا وہ آپ مجھے بتائیے ایمیل کریے میسیج بھیجئے بہت بہت دھنیواز جہن تو دیکھا آپ نے سنا آپ نے راحل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو اچھا لگا یا جو اچھا نہیں لگا وہ انہیں سندیش میں کومنٹ باکس میں بتائیے یعنی راحل گاندھی اور کانگریس سب سیدھے جنتہ کے بیچ پہنچ گئے ہیں وہیں بی جے پی کا حال ایسا ہے کہ اسے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے نیتاؤں کا موڈ اس وقت کیا ہے ہریانہ میں حسار سے بی جے پی سانسد بریجیندر سنگھ کانگریس میں آ رہی چکے ہیں آپ جانتے ہیں اب مانا جا رہا ہے کہ ان کے پتا اور کانگریس کے پروع نیتا چودھری ویریندر سنگھ بھی جلد ہی گھر واپسی کر سکتے ہیں خبر یہ ہے کہ ابھی سے دو دن بعد یعنی نو اپریل کو چودھری ویریندر سنگھ بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں واپس آ جائیں گے آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی نے ہریانہ کی دس سیٹوں پر اب تک جو کانڈیڈیٹ اتارے ہیں اس میں سے چھے جو کانڈیڈیٹ ہیں وہ کانگریس کے پورو نیتا ہیں یعنی کہ کانگریس سے ہی گئے ہوئے نیتاؤں کو چھے نیتاؤں کو دس میں سے چھے نیتاؤں کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا ہے لیکن اب بی ریندر سنگھ چودھری بی ریندر سنگھ کی کانگریس میں واپسی سے ہریانہ میں بی جے پی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہریانہ سے ہیتر اگر ادھر یو پی کی بات کرے تو اتر پردیش میں بھی جہنت چودھری کو تو موڈی نے اپنے ساتھ ملا لیا آپ نے دیکھا اور میرٹ کی ریلی میں انہیں منچ میں ایک کونے میں جگہ بھی دی تھی میرٹ جب نریندر موڈی پہنچے تھے جہاں سے نریندر موڈی نے اپنی شروعات کی تھی میرٹ کی ریلی سے چناؤی پر چار ابھیان کی شروعات کی تھی وہاں پر اس منچ پہ جہنت چودھری موجود تھے لیکن اس کے بعد سہارنپور میں کل جو ریلی ہوئی اس میں موڈی کی ریلی میں جہنت چودھری نہیں دیکھے اور اس کے علاوہ وہیں اُدھر بیجنور میں ایک ریلی تھی جہاں تھے پردیش کے مکھیا یعنی یوگی آدیت نات اس ریلی میں بھی نہیں تھے جہنت چودھری جات بیلٹ میں جہنت چودھری کی غیر موجودگی جو ہے یہ کیا کچھ کہتی ہے یہاں ان کی موجودگی ہونی چاہیے تھی وہ ضروری تھی لیکن جہنت چودھری کے سمرتھکوں کو تب بڑی نیراشہ لگی جب انہیں وہ منچ پر نہیں دیکھے اب سوال یہ ہے کیا بیجے پی نے جہنت سے ابھی سے کنارہ کرنا شروع کر دیا ہے یا جہنت چودھری کو اب پھر سے پلٹنی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے انڈیے میں دوسرے دلوں سے آئے لوگوں کے اپمان کا یہ سلسلہ مہاراشتر میں بھی نظر آ رہا ہے دوستوں یہاں شندے گٹوالی شب سینہ کو کلیان لوگ صفحہ سیٹ مل گئی اور سی اے میں ایک نات شندے کے بیٹے شرکانت شندے کو مدوار بنایا گیا ہے لیکن اب بی جے پی کے لوگوں نے ان کا ویرود شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ ٹھانے اور کلیان ڈومبی بلی دونوں لوگ صفحہ سیٹوں پر شب سینہ بی جے پی کے بیچ کھینچتان چل رہی ہے شب سینہ کون تو شندے والی اور بی جے پی جو ابھی ساتھ میں ہیں مہایوتی کی سرکار ہے کلیان لوگ صفحہ شہطر سے بی جے پی کے پور پدادیکاری کارکرتہ اور ویدھایک گھنپت گائک وارڈ کے سمرسکوں نے چیتاؤنی دی ہے کہ کلیان ڈومبی بلی کی سیٹ پر شب سینہ کے شرکانت شندے کے لیے بی جے پی کا ایک بھی کارکرتہ کام نہیں کرے گا یہاں بات بھلے ہی ایک سیٹ پر بی روض کی دکھ رہی ہو دوستو لیکن اصل میں یہ بتا رہی ہے یہ بات اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہاراشت میں مہایوتی سرکار میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور انڈیے میں درار مہاراشت میں بھی پڑ چکی ہے مہاراشت کے بگل میں پروسی راج گزرات چلیں جو پردان منتری نریندر موڈی اور گریہ منتری امیت شاہ کا گریہ راج ہے گزرات میں بھی بی جے پی میں درار دیکھی جا رہی ہے اور زبردست درار دیکھی جا رہی ہے کینڈری منتری کا نام آپ جانتے ہیں پرسطم رپالا ہیں پرسطم رپالا کا ویرود یہاں راجپوت لاؤبی زوردار طریقے سے کر رہی ہے راجپوت شطریہ لاؤبی شطریہ سماج کے لیے انہوں نے ایک بات کہی اس بات کے بھی لگ بھگ مہینے بھر ہو گئے لیکن ابھی تک ویرود ان کا چل رہا ہے رپالا صاحب نے اس کے لیے معافی مانگ لی اس کے بعد بھی ویرود بہت زیادہ ہے تو زوردار طریقے سے پرسطم رپالا کینڈری منتری کا ویرود ہو رہا ہے اور بی جے پی سے مانگ کر رہے ہیں وہاں کے لوگ کی ان کی راجکوٹ سے امیدواری بدلی جائے اس کے علاوہ بھی کئی اور سیٹوں پر سابر کاٹھا ہے امریلی ہے پور بندر ہے ایسی سیٹوں پر بھی بی جے پی پرتیاشیوں سے کارکرتہ ناراض ہیں پہلے تو امید شاہ اور موڈی دونوں حالات سمحل لیتے تھے لیکن اس بار چناؤ نزدیک ہے پاس میں ہیں اس کے باوجود ویرود کی آواز کا تیز ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اب موڈی اور شاہ سے نہ گجرات سمل رہا ہے اور نہ ہی باقی دیش میں انڈی اے سمل رہا ہے اور دوسری طرف آپ یہ تصویر دیکھئے جو لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر حیدرعباد کی ہے حیدرعباد یعنی تیلنگانہ تیلنگانہ کی راجدہانی اور حیدرعباد میں آپ جانتے ہیں سترہ سیٹے ہیں لوگ سبح کی حیدرعباد تیلنگانہ میں سترہ سیٹے ہیں اور پڑوسی راج جو آندھر پردیش ہے جہاں سے تیلنگانہ نکلا وہاں پچیس سیٹے ہیں سترہ اور پچیس بیالیس سیٹے یہ بیالیس سیٹے اور اس پر کیا کانگریس کا دب دبا آنے والے سمیں میں ہم دیکھیں گے تیلنگانہ کے ساتھ ساتھ میں آندھر پردیش کی بات کیوں کر رہا ہوں اس کی چرچہ بھی آگے کریں گے تو دوستو آج نیوز پوائنٹ میں چرچہ کریں گے کیا اینڈی اے میں پڑی درار میں فس جائے گی بی جے پی کیا اس بار اینڈی اے نے کر لی ہے ویپکش میں بیٹھنے کی تیاری کیوں بکھر رہا ہے آخر اینڈی اے کا کنبا اور کیوں گھور سنکٹ میں اس وقت نریندر موڈی دکھائی دے رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی گھور سنکٹ میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں اس کی کچھ ایک بانگی آپ جانتے ہیں اس کی چرچہ ہم لگاتار کر رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کہتے ہیں ابھی میں ہیلیکاپٹر سے بائی روڈ آ رہا تھا